موسیقی خوف اور دہشت کو پسے پشٹ ڈال کر اس خوفناک جنوار کو بھی اپنا دوست بنا لیا ہے اور اس کے کرتب دکھا کر لوگوں کو محضوظ کرتے ہیں انہی میں سے ایک سلیم نواز بھی ہے جو مقامی پارک میں سامپوں کے کرتب دکھاتا ہے سلیم کا کہنا ہے کہ اسے یہ کام کرتے چھ سال گزر گئی اور اس دوران اسے کئی بار سامپوں نے ڈسا تاہم سامپوں کو پکڑنا نہ صرف اس کا شوق ہے بلکہ اس کا وائد ذریعہ معاش بھی ہے سلیم نواز کے مطابق چھ سال کے دوران اس نے کوبرس میں تقریبا ہر قسم کا سامپ پکڑا اور اس سے کرتب بھی دکھائے جبکہ اس کا کہنا ہے کہ اسے کوئی کام نہ ملنے کے باعث یہ پیشہ اختیار کرنا پڑا اور اب بھی اس کام سے صرف چار ہزار پے مانا اسے ملتے ہیں بہت کوشش کی ہے لیکن سرکاری دارے میں تو بہت کوشش کی ہے لیکن جوب تو نہیں ملتی ہے والدین تو منع کرتے ہیں والدین منع کرتے ہیں گھر والے وائد منع کرتے ہیں سلیم نواز کے ساتھی شیر بادر کا کہنا ہے کہ خطرناک سامپوں کو پکڑتے وقت فاستی تدابیر کو ملوز خاتے رکھا جاتا ہے اور اس کے لیے قرآنی آیات سے بھی مدد لی جاتی ہے جب میں ان کے پاس جاتا ہوں نا ایک تو میں دم پڑتا ہوں نا اپنا دم اور ایک سٹک بھی ساتھ ضرور رکھتا ہوں نا سلیم نواز کے مطابق وہ سامپ گھر میں رکھے گئے ان سامپوں کو موسمی تغیرات سے بچانے اور ان کی خوراک کا بھی خیال رکھتا ہے سامپ دہشت کی علامت ضرور ہیں لیکن انسان نے اسے بھی صدا کر اپنی روزی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے جس کی ایک مثال سلیم ہے کیمرمین اسد عباس کے ساتھ فیصل حکیم اے آر وائی نیوز اسلام آباد